اور یہ جتنے بچے تھے سید امجد ہے ویخار احمد ہے محمد زاکر عزر خان محمد حنیب کے جس الزام کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور پولیس کسٹڈی میں ان کا انکانٹر کیا گیا اور جو راستے میں وہ لوگ کوٹ کو جا رہے تھے جس کیس کے لیے اس کیس میں سارے کے سارے بائزت بری ہو چکے ہیں سائی ٹی کی ریپورٹ کو ٹیبل کرے گی اور وہ سارے پولیس آفیسز جو اس میں ملوث ہیں ان کو فوراں موت تل کر کے ان کو سزا دیتے ہوئے ان کو جیل میں ڈالا جائے بے خصور کیا مسلمان کی جان جان نہیں ہے کیا ہمارا خون خون نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہماری جان جا رہی ہے ہم کو مار دیا گیا ہم انصاف کے لئے طرف رہے ہیں کہ ہم کو انصاف نہیں ملے سپیکر صاحب صاحب میں ایک اہم مسئلہ اٹھا رہا ہوں اور یہ مسئلہ ہومینسٹر صاحب کے ذریعے میں چاہتا ہوں کہ اس کا وہ جواب دیں صرف سات اپریل دوہزار پندرہ کو نلگنڈا ڈسٹرک میں آلیر کے مخام پر پانچ مسلمانوں کو انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا ان کو مار دیا گیا تھا اور منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان معصوموں کو جن جن پولس والوں نے گولی مار کر ان کو ہلاک کیا ان کی جان لی ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اور ہمارے مطالبے کے بعد حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک چھے میمبر سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ایسائی ٹی بنائیں گے جس کی خیادت سندیب شنڈلیا صاحب کریں گے ایپریل تیرہ تیرہ ایپریل کو بنایا گیا تھا اعلان ہوا تھا لیکن آج تک بھی آج تک بھی وہ ایسائی ٹی کی رپورٹ نہیں آئی تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ ایسائی ٹی کی رپورٹ کب آئے گی اور سر میں یہ بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جس الزام کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور پولیس کسٹڈی میں ان کا انکانٹر کیا گیا اور جو راستے میں وہ لوگ کوٹ کو جا رہے تھے جس کیس کے لیے اس کیس میں سارے کے سارے بائزت بری ہو چکے ہیں سر کیا پولیس کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کا جان لینے کے لیے عدالت ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ فانسی پہ چڑھانا چاہیے یا ان کو عمر خید کی سزا دینی چاہیے لیکن پولیس کون ہوتی ہے ان کو جان سے مارنے کے لیے اور یہ کام ہونے کے بعد آج تک بھی وہ خشوروار پولیس والے آج بھی ڈیوٹی پر ہے اپنا کام انجام دے رہے ہیں ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی ہے حالانکہ یہ لوگ بائزت بری ہو چکے ہیں سر اور ایک میں یہ بات کہوں گا کہ 29 جولائی کو نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن ایک ڈیریکشن پاس کیا جس کے ذریعے نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن نے گورنمنٹ آف تیلنگانہ کو اور یہ جتنے بچے تھے جن کو مارا گیا وخار بھی تھا اس میں ایک کا نام سید امجد ہے وخار احمد محمد زاکر عزر خان محمد حنیف ان کی طرف سے جناب عثمان شہید صاحب وکیل نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن کو گئے اور نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن نے گورنمنٹ آف تیلنگانہ سے کہا کہ پانچ لاکھ روپیہ کمپنزیشن ان کو دیا جانا چاہیے تو میں آج یہاں کھڑے رہ کر مطالبہ کرتا ہوں سپیکر صاحب آپ کے ذریعے یہ معصوم لوگ جن کی جان لی گئی پولیس ان کاؤنکر کے ذریعے گولیاں مار کر مارا گیا ان کو انصاف دلائیے ان کے افراد خاندان انصاف کے لیے آج بھی بیچین ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کو انصاف ملے گا میں بھی کہوں گا کہ میرا دل بھی ترپتا ہے رو رہا ہے کہ معصوموں کو گولی مار کر جان لے لی گئی تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت پانچ لاکھ روپیہ ان کو یومن رائٹ کمیشن کی جانب سے جو کہا گیا وہ ایکس گریشہ دے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ ایس آئی ٹی کی ریپورٹ کو ٹیبل کرے گی اور وہ سارے پولیس آفیسز جو اس میں ملوث ہیں ان کو فوراں موت تل کر کے ان کو سزا دیتے ہوئے ان کو جیل میں دالا جائے یہ میرا مطالبہ ہے دیکھ شاہ معزیز رکن اسمبلی اور ہمارے فلو لیڈر اکبرو دین عویسی صاحب جو کہیں تھے لوگ ڈوٹ کیا گیا تھا دیکھ شاہ آب اس میں آپ جواب دیجئے سر سر آب آئی باندن آنسر آئی باندن آنسر آئی باندن آنسر جیرو جیرو آر نسر بھئی کیا دو رہاں سنیئے آپ کو گوگڑ مت کریے سر گوگڑ کرنے سے نہیں ہوتا سر آپ کو گوگڑ سنیئے پہلے سر my only solution is that sir sir we are raising an issue in zero hour sir we are raising in zero in zero zero hour sir i request through you sir kindly tell the ministers and the government to give a written reply to the issues raised in this house یہ میں کہہ رہا ہوں sir ایسا اور ایسا ہم مسئلہ اٹھا رہے ہیں نوٹ کر لیے ہیں وہ رہے ہو جا رہا ہے